بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نیوٹنز فرسٹ لا نیوٹن کا جو پہلا قانون ہے موشن کا اس کو ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو اس کی سٹیٹمنٹ کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ نیوٹن کا جو فرسٹ لا ہے یہ دو حصوں پر مشتمل ہے دو پارٹس پر مشتمل ہے جیسے ابھی ہم اس کی سٹیٹمنٹ پڑھنے لگے تو سٹیٹمنٹ سے ہی یہ بات کلیر ہو جائے گی واضح ہو جائے گی کہ نیوٹن کا جو فرسٹ لا ہے یہ دو حصوں پر مشتمل ہے کہ اب بوڈی کانٹینیوز ایک بوڈی ایک جسم کانٹینیوز جاری رکھتا ہے اٹس سٹیٹ آف ریسٹ کہ اپنی جو ریسٹ کی جو حالت ہے اس کو برقرار رکھتا ہے اور آف یونیفورم موشن یا موشن جس یونیفورم موشن سے اگر وہ موو کر رہے تو اس موشن کو بھی کانٹینیوز رکھتا ہے کہ جب تک کہ اس کے اوپر ہم کوئی فورس نہ لگا دیں ٹھیک ہے تو وہ اپنی جو موشن ہے وہ ایک سٹیٹ لائن میں جاری رکھتا ہے ٹھیک ہے اب اس سٹیٹمنٹ کے اندر دو اس سے بیان کیے گئے ایک تو ریسٹ کو ایکسپلین کیا گیا ہے اور دوسرا جو موشن ہے بوڈی کی اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے اور پہلے حصے میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک بوڈی جو ہے اپنی ریسٹ کی حالت کو برقرار رکھے گی ٹھیک ہے کب تک یہ برقرار رکھے گی جب تک کہ اس کے اوپر نو نیٹ فورس ایکٹ سونٹ جب اس کے اوپر کوئی فورس اثر انداز نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور دوسرے حصے میں کیا بوڈی کانٹینیوز اٹس سٹیٹ آف موشن یونیفورم موشن کہ ایک بوڈی جو اپنی یونیفورم موشن کو برقرار رکھے گی کب تک برقرار رکھے گی جب تک کہ اس کے اوپر کوئی ایکسٹرنل فورس جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتی ٹھیک ہے کہ ایک بوڈی ریسٹ میں ہے تو وہ ریسٹ میں رہے گی جب تک کہ اس کے اوپر کوئی فورس اثر انداز نہ ہو اور ایک بوڈی موشن میں ہے تو وہ اپنی حرکت جو ہے اپنی جو موشن ہے جو اگر بوڈی موو کر رہے ہے تو وہ اپنی موشن جو ہے وہ جاری رکھے گی ٹھیک ہے سٹریٹ لائن میں جب تک کہ اس کے اوپر کوئی فورس اثر انداز نہ ہو ٹھیک ہے تو نیوٹن کا قانون جو ہے اس کے مطابق اگر ایک پہلے عصے میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں کہ اگر ایک بال پڑی ہے تو نیوٹن کا قانون یہ کہتا ہے کہ یہ اگر ایک بال پڑی ہے تو ساری زندگی پڑی رہے گی جب تک کہ اس کے اوپر کوئی فورس اثر انداز نہ ہو ٹھیک ہے یہ ریسٹ میں ہی رہے گی اور نیوٹن کا قانون کا جو دوسرا حصہ ہے پہلے قانون کا ہی دوسرا حصہ ہے اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک بال جو ہے وہ موو کرتی ہو جا رہی ہے تو وہ آل جو اس کی زندگی ہے پوری زندگی وہ موو بھی کرتی رہے گی جب تک کہ اس کے اوپر کوئی فورس اثر انداز نہ ہو ٹھیک ہے تو اب دیکھیں نا کہ ایک بوڈی ریسٹ میں ہے جب تک کہ اس کے اوپر کوئی فورس نہیں لگے گی یہ موو نہیں کرے گی اور جب ایک بوڈی موو کر رہی ہے یہ اس وقت تک رکھے گی نہیں جب تک کہ اس کے اوپر کوئی فورس لگے گی نہیں ٹھیک ہے تو اب اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر لیتے ہیں یہ فرسٹ سٹیپ یا فرسٹ پارٹ جس میں ہم ریسٹ کو ایکسپلین کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو نیوٹنز فرس لہ نیوٹن کا فرس لہ کیا کہتا ہے کہ موشن آف بوڈی ایٹ ریسٹ ریمینس ایٹ ریسٹ ٹھیک ہے کہ اگر ایک بوڈی جو ہے نیوٹنز فرس لہ موشن کہ اگر ایک بوڈی ریسٹ میں ہے ریمینس ایٹ ریسٹ تو وہ ریسٹ میں ہی رہے گی پروائیڈی نو نیٹ فورس ایکسون ایٹ کہ جب تک اس کے اوپر کوئی فورس اثر انداز نہیں ہوتی ٹھیک ہے کونسی فورس اثر انداز نہیں ہوتی کوئی نیٹ فورس اب نیٹ فورس ایک فورس نہیں ہے یہ جتنی بھی فورسز کسی بوڈی کے اوپر لگ رہی ہوتی ہیں ان سب کا ریزلٹنٹ کہہ سکتے ہیں سم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو لیفٹ سائٹ سے لگنے والی فورس رائٹ سے لگنے والی فورس اوپر سے نیچے سے کدھر سے بھی جتنی بھی فورس باڈی کے اوپر لگ رہی ہیں وہ سارے کی ساری جو ہیں وہ نیٹ فورس کہلاتی ہیں ٹھیک ہے تو نیٹ فورس is the resultant of all the forces acting on a body کہ باڈی کے اوپر چاہے دو فورس لگ رہی ہیں یا تین فورس لگ رہی ہیں یا چار فورس لگ رہی ہیں ان سب کا جو سم ہے جو resultant ہے وہ نیٹ فورس کہلاتا ہے ٹھیک ہے اور اگر ایک باڈی ریسٹ میں ہے تو اس کے اوپر جتنی بھی نیٹ فورس جو ہیں نیٹ فورس جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہیں وہ بالکل zero ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو باڈی جو ہے وہ ریسٹ میں رہے گی اس کی اگزامپل کیا ہے کیا بک لنگ on a table کہ ایک بک جو ہے وہ table کے اوپر پڑی ہے remains at rest تو وہ ریسٹ میں ہی رہے گی as long as no net force acts on it کہ جب تک اس کے اوپر کوئی force اثر انداز نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو وہ بک جو ہے وہ table کے اوپر ہی پڑی رہے گی یہ پہلے اس سے کو first part کو ہم نے explain کیا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کی اگزامپل بھی دی ہے ٹھیک ہے net force کو define کر دیا ہے اب ہم اس کے second part کو explain کرتے ہیں کہ second part میں کیا کہہ رہے ہیں کہ similarly a moving object ایک move کرتا ہوا object ایک جسم جو ہے does not stop روکے گا نہیں یا روکے گا نہیں moving move کرنا روکے گا نہیں یا move کرنا روکے گا نہیں ٹھیک ہے نا یعنی اپنی movement کو روکے گا نہیں by itself خود بخود وہ روکے گا نہیں if there is no net no force to oppose the motion of the body the moving body will never stop ٹھیک ہے کہ جب تک کہ body کی اوپر کوئی force اثر انداز نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو وہ body جو ہے وہ move کرنا نہیں بند کرے گا یعنی اپنی movement کو وہ جاری رکھے گا یہ second part ہے اس کا newton کے second law کا second part یہ ہے ٹھیک ہے تو newton کا جو second law ہے اس کو love inertia بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو love inertia کو انشاءاللہ ہم اپنے next lecture کے اندر next topic کے اندر discuss کریں گے انشاءاللہ قیونی دیویویویویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو